گوری لنکیش کا آج ختل ہو کر پانچ سال ہو گئے جس کا ختل رسس اور یہ ہندو طواوادی اور سنگ پریوار کے لوگ اس کے گھر میں جا کر گوری لنکیش کا ختل کیا گیا جو مسلمان ہے جو ہندو ہے جو کرسچن ہے سکھ ہیں یہ رسس کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے ستہ سے نکال کر پھیکیں گے اور پھر سے ہم یہ ہندوستان میں امن و امان باقی رکھیں گے جس طرح سے ہمارے آپ آزاد نے اپنی خربانی دے کر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے ہم بھی اپنی خربانی دیں گے ہم اپنی جان دیں گے ہم اپنا خون دیں گے اور اس ہندوستان کو ہمیں امن و امان والا ایک شہر ایک ہندوستان ہمیں باقی رکھنے کی کوشش کریں گے مرتبات مرتبات گوری لنکش کے خاتل مرتبات زندہ ہے میں زندہ ہے زندہ ہے بجزندہ ہے گوری لنکش زندہ ہے آواز تو امیم ہے گوری کے خاتل مرتبات گوری لنکیش کا آج ختل ہو کر پانچ سال ہو گئے گوری لنکیش ایک بہت نیڈر اور بے باک جرنلسٹ جس کا ختل رسس اور یہ ہندو طواوادی اور سنگ پریوار کے لوگ جو گوری لنکیش ان کے خلاف میں بات کرتی تھی یہ رسس کو ایکسپوس کرنے کا کام کرتی تھی اس کے گھر میں جا کر گوری لنکیش کا ختل کیا گیا ہم دیکھتے آئے ہیں صرف گوری لنکیش ہی نہیں بلکہ گوری لنکیش اور اس سے پہلے کئی بار ہم دیکھتے آئے ہیں چاہے وہ جرنلسٹ ہو چاہے وہ جڈجس ہو چاہے وہ آئی ایس آئی پیس آفیسرز ہو ان کو بھی یہ سنگ پریوار یہ رسس کی سونچ رکھنے والے لوگ ختل کی ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں جسٹس لویا کے بارے میں جسٹس لویا ایک جج رہنے کے باوجود بھی ان کا ختل کیا گیا اور سنجیب بھٹ کے بارے میں آپ لوگوں جانتے ہیں کہ رسس اور بی جے پی اور مودی اور امیشہ کے خلاف جب بات کر رہے تھے جب ان کو ایکسپوس کر رہے تھے تب یہ رسس کی لوگوں نے یہ سنگ پریوار والے لوگوں نے انہیں ہٹا کر رکھ دیا اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کئی جرنلسٹ جو یہ رسس سے خلاف بات کر رہے ہیں کئی سٹوڈنٹ ایکٹیویسٹ ان کے خلاف میں بات کر رہے ہیں انہیں لے کے جا کر جیلوں میں بند کر رہی ہے انہیں یو اے پی اے کے خانون میں دال رہی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیدھیک کھپن کے بارے میں جو ایک دلیت لڑکی کا ریپ ہوتا ہے ان کے گھر کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں انہیں ریسٹ کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر یو اے پی اے دالا جاتا ہے یہ بہت شرمناک بات ہے ہم یہ اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم آنے والی جنریشن کو یہ کہنا چاہتے ہیں یہ جنرلیسٹ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو اپنی آواز ہے وہ اپنی حق کی آواز کو اور انچائی سے اور یہ وی جے پی اور آر اے سیس کو ایکسپوز کرنے کا کام اور تیزی سے کریں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سبھی لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے جو ہندو ہے جو کرسچن ہے سکھ ہیں یہ رس ایس کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے جو رس ایسے خلاف بات کرتا وہ ان کے خلاف ہیں جیسا آپ دیکھو جسٹس لویا کے خلاف وہ رس ایس کے لوگ تھے گوری لنگے سے خلاف وہ لوگ ہیں صدیق کپن کے خلاف ہیں جو بھی ان کے خلاف میں بات کرتا رس ایس ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے تو ہم سبھی لوگوں کو یہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سیکھ ہو چاہے دلیت ہو ہم سب کو ایک مسئل دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے کہ آر ایس کے خلاف بات کریں آج بھی وقت ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ بھل کر ہم آگیا آ کر ان کا مخابلہ کریں گے ہم آخری تک بھی ان کے خلاف میں بات کرتے رہیں گے ہم ان کے خلاف لیگل فائٹ اور ہم ان کے خلاف ڈیموکوریٹکلی فائٹ کریں گے ان کا مخابلہ کریں گے اور انہیں ستہ سے نکال کر پھیکیں گے گوری لنکیش کے جو خاتل ہیں ان کو سزا دلوانے کے لیے ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گوری لنکیش کے خاتلوں کو سزا ملیں تاکہ آج کل جنرلیسٹ بہت کم ہیں جو بہت اپنے اصولوں پر اور سچ کے ساتھ چلتے ہیں یہ سچ کے ساتھ چلنے مالکہ اگر ایسا ہوا تو آگے ہندوستان بہت خراب ہوتا چلا چاہے گا اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے کہ ان کے خاتلوں کو سزا دلوانا چاہیے ایک ایسی شرمناک بات ہے کہ گوری لنکیش ہے خطر انہی کے گھر کے پاس ہی ہوا ہے جو کہ ہم بچا نہیں سکے انہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خاتلوں کو سزا ملیں آج اس کے لیے ہم یہ کنڈم کنڈم کے لیے جمع ہوئے ہیں آپ کا یہ نعرہ کہ بیٹی بچا ہو بیٹی پڑھا ہو آپ یہ سب کہتے تھے آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور ہم سب یہاں کیمپس رینڈ کی طرف سے ہر سٹیٹ میں یہ گوری لنکیش کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جنرلیسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں کیمپس رینڈ آف انڈا گلبرگاہ کے جانب سے ایک کینڈل لائٹ پروٹیسٹ کیا گیا یہ پروٹیسٹ کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے جو گوری لنکیش ایک جنرلیسٹ ہے جو بی جے پی آر ایس ایس کے جو آئیڈالوجی کے جو انہوں کے خلاف کام جنرلیزم کرتے تھے جو انہوں چیزیں کرتے تھے جب لکھتے تھے آج سے پانچ سال پہلے پانچ سپٹمبر کو شوٹ کیا گیا اور ان کو مارا گیا اس کے بعد دو جنے پکڑے بھی گئے جو ان کو مارے تو انہوں پکڑے بھی گئے اس کے بعد جب معلوم پڑھا اس سے پہلے بھی جو ختل وہی گن سے کیا گیا تھا تو ان کا ختل نہیں ہے گوری لنکیش کا ختل نہیں ہے یہ جنرلیزم کا ختل ہے جو آج دیش کے جو کانسٹیوشن کے کام کر رہے ہیں کچھ دیش کے کانسٹیوشن سامنے رکھ کے کام کر رہے ہیں جو بی جی پی آر ایسس کانسٹیوشن کو نہیں مانتی ہے جو کانسٹیوشن کے خلاف کام کر رہی ہے جب ان کے بارے میں لکھتے ہیں تو آج جنرلیزم کو اریسٹ بھی کیا جا رہا ہے جیسے کہ ہم دیکھیں گے صدیق کپن کو دو سال وہ آج اریسٹ کر کے بچانے کے لئے جو کام کر رہے ہیں ان کو ختل کیا جا رہا ہے ان کو دبایا جا رہا ہے ان کے آواز کو دبایا جا رہا ہے ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے تو آج ہمارے پروٹیش کرنے کا یہی مقصد ہے کہ گوری لنکیش کی ایسے آج بہت لوگ زندہ ہیں آج ہمارے کو ان کو سپورٹ کرنا ہے آج ہمارے کو ان کے ساتھ تہرنا ہے جب ان کو اریسٹ ہوتے ہیں جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو آج کے حالات بہت خراب ہیں آج انہیں دبایا جا رہا ہے تو ان کے آواز ہم بننا ہے آج ان کے ساتھ ہم تہرنا ہے بولکے آج ہم نے گلبرگاہ میں ایک پروٹیسٹ کیا ہے آج ہم یہاں پہ جو ہے پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے ایک کینڈل مارچ کرنے کا اور پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جنرلیسٹ گوری لنکیش جو دوہزار سترہ میں ان کے گھر کے ہی سامنے ان کا شاٹ ڈیٹ کیا گیا کہ کیوں شاٹ ڈیٹ کیا گیا کہ وہ حق کی آواز اٹھا رہے جو حق کی آواز اٹھا رہے ان کے ساتھ کیا ہے ایسا سلوک ہو رہا تو اس کے خلاف جو ہے ہم ایک پروٹیسٹ نکال کر ہم ایک کیا ہے یہ بتا کر کہ جنرلیزم جو بھی جنرلیسٹ ہیں جنرلیزم ہے جو حق کی آواز اٹھا رہے ہیں وہ حق کی آواز پر اپنے حق پر رہے ہیں وہ ڈرے نا ہم ان کے ساتھ کیا ہے جڑے ہوئے ہیں کہ جو آواز آپ لوگ اٹھا رہے ہیں حق کے خلاف جو کانسٹیوشن کو بچانے کے لیے جو کانسٹیوشن کو نہ گرنے کے لیے ورک کر رہے ہیں وہ لوگوں کو دبایا جا رہا ہے وہ لوگوں کو حالانکہ 2017 کے 2017 سے 2022 کے بیچ میں ہم ایک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو توٹل 22 جنرلسٹ کا جو ہے ایسا ہی اسیسی نیشن کیا گیا ایسا ہی کہاں ان کے گھروں کے سامنے یا پھر ان کے آفیسوں کے سامنے ان کا ختل کر دیا گیا یا پھر ان کو ایسا مارا گیا کہ جیسا کہ ان کی ایک لائفی ایک کریئر ان کے برباد ہو گئے تو ایسا کیا ہے ہم ایک ریکارڈ دیکھ رہے ہیں تو اسی کے خلاف ایسا نہ ہو بول کر کیا ہے کیمپس فرنٹ جو ہے آج ایک پروٹیس نکالا ہے اور ساتھی ساتھ ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی جنرلزم جتنے بھی جنرلسٹ حق کے لیے ورک کر رہے ہیں جو کانسٹیوشن کو بچانے کے لیے ورک کر رہے ہیں جو ہندوتو وادی کو چیلنج کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں بول کر کیا ہے ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں